موسیقی السلام علیکم ویڈا 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 موسیقی ہاکنیں آپکیں چھوٹے چھوٹے کیوبز کیچے یا لوگ INTERVIEW زیڑ نم置ب ہے میں نے آپ کا کھٹی اسپون پڑا کے ہی، ہاپ چلی پاورائی ہی آپ کیا چھوٹے کیوپ،ی ہاپ چیزپون دھنیا پاورائی ہاپ بلک پپر آئی اے کی هذا 1 ٹی سپون چلی فلیک اسے ٹونڈ سپون ٹمڈ سٹجا ایک کلر بڑا آیا اور ایک سے چلے بنا ایک ہے لیکن اکتے کو مشکر ہوں ایڈے پانی وڑم رکھتو کے رگ دوں کے تقریب پانچ منٹ کے لئے یہ اچھے سے کوک ہو جائے گا اور جانا ساتھ ہی جانا میں نے آج بنانے تھے جی پالک کے پکوڑے بھی بنانے تھے اور جی بہت کچھ بنانا تھا اس لئے آپ لوگوں نے ویڈیو کا اگر ابھی تک لائک نہیں نہ کیا تو فٹا فٹا سے لائک کر دیں کیونکہ لائک جانا میشہ آپ کی آپ کو کوئی یاد کروانا بڑتا ہے اور جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کا سبسکرائب کر لیں تاکہ ان فیوچر آپ لوگ میرے مزے مزے کے ولاغ اور میری مزے مزے کی ریسیپیز اور مزے مزے کی شاپنگ جو آپ لوگ مزت نہ کر سکے بس یہاں پہ پالک بھی پڑی ہوئی تھی تو بیسی بھی میں اس کو کٹ کرنے لگی تھی تو کٹ کرتے کرتے ہی مجھے آئیڈیا آیا آئیڈیا گیا نا تھا مطلب کہ یاد آیا کہ پالک کے پکوڑے بنا لیتے ہیں اتنی اچھی پالک ہے بڑے بڑے سے پتے سیپرٹ کر لیتے ہیں اس کے میں پالک کے پکوڑے بنا لوں گی باقی کٹ کر کے نا فریز کر دوں گی پکوڑوں وغیرہ کے لیے یا ویسے بھی آپ کو بتایا یوز ہو جاتی ہے تو لاسٹ رمضان تو میں نے بہت زیادہ پالک کے پکوڑے بنایا تھے لیکن اس بار ماشاءاللہ بارہ روزے گزر گیا تیرہ روزہ تھا تو پالک کے پکوڑے بنایا نہیں تھے تو میں نے کہا چلو آج یہ بھی بنا لیتی ہوں یہاں پہ جی میری بیٹی کہتی ماما آپ کا ویڈیو میں شور کیا کروں گی میں بڑی ہو گئی ہوں آپ کی ویڈیو میں بنا دیا کروں گی تو میں یہاں پہ کام کرتی اور پیچھے گڑے ہوکے میرا ویڈیو بنا رہی تھی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ لازمی کہا کر رہے جب بھی آپ لوگ زینب کو دیکھا کریں اور مجھے بھی کمنٹ آیا تھا کہ زینب جو ہے وہ کون ہے تو زینب جی میری بیٹی ہے ماشاءاللہ سے اور یہ تین سال کی ہے اور بس یہاں پہ جو ہے میں نے کپالک ہے پکوڑے بنے رہے ساتھ انڈے کے میں پکوڑے بنا لوں گی اس کے لیے میں نے انڈے بوائل کرنے کے لیے بھی رکھ دیا تھے اور ساتھ ہی دیکھیں یہ چکن ہی ہمارا اچھے سے کک ہو گیا تھا اب دیکھیں میں اس کو سپیچولا کے ساتھ ہی نا چھوٹے چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے سے چھوٹے سے چھنکس کر لوں گی بہت بڑا نہیں رکھنا بہت مزے کہ ہمارے توٹیلا پیزاز بنے گا بس جو اس کے بعد جو ہے نا میں آگئی تھی مارٹ پہ آگئی تھی مجھے کچھ جو ہے نا شاپنگ کرنی تھی اور کچھ جو ہے نا ویجیٹیبلز بھی لانی تھی سب سے پہلے ہم لوگ ویجیٹیبلز لینے آگئے تھے اور مجھے ٹوٹیلا ریپ بھی چاہیے تھا میرے پس ٹوٹیلا ریپ بھی نہیں تھا تو ابھی جو ہے نا میں بھائی کا ویٹ کر رہی تھی کہ بھائی آئے تو مجھے لے جو اتنی در باقی کے کام جو نا کر لیتی ہوں بس یہ بھی ہم لوگ آگئے تھے ویجیٹیبل لینے کے لیے اور آپ کو پتا ہے کافی دنوں سے میں پوری ر روٹینی شیئر کرتی ہوں تو کھانا جو ہے نا مطلب کے سیری ٹائم تو بنتا ہے لیکن دن میں میں نہیں بناتی تھی تو آج ممہ کہتی دن میں ہی بنا لیتے ہیں تو ہم نے کہا جلو سبزی بھی لے آتے ہیں اس کے بعد جی میں نے جو ہے نا مجھے مولڈ بھی چاہیے تھا میرے پاس تھا بھی لیکن مجھے جو ہے نا ایک نون سٹک کا دوسرا بھی چاہیے تھا تو میں نے کہا میں لے لیتی ہوں میں نے لزانیاں بھی بنانا ہے تو میں لے آتی ہوں بس جب میں مممات پہ آگئی تھی سب سے پہلے مجھے کروکری نظر آئی اور ماشاءاللہ اتنی پیاری کروکری اتنی پیاری کروکری کہ دیکھ کے نا موں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ نے کوئی چیز نہ بھی لینی ہونا پھر بھی آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو تو انشاءاللہ انشاءاللہ ان فیوچر جو نا میں اس طرح کی جو کروکری ہے نا وہ لازمی بائے کروں گی مجھے بہت زیادہ اچھی لگتا ہے جس جس کو کوکنگ اچھی لگتی ہے نا اس کو کروکری کا بھی شوق ہوگا بھرطنوں کا بھی نئے نشوک ہوگا تو مجھے بڑے پیارے یہاں پر لگ رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ لوگ پوچھیں کہ کون سا سٹور ہے تو یہ رائزن سٹور ہے تو میں نے کہا چلو انشاءاللہ ان فیوچر جو نا میں لازمی کراکری کی شاپی کروں گی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس جی میں نے جو موڑ لینا تھا وہ تو مجھے ملائی نہیں پھر میں گھر واپس آگی تھی اور پھر میں نے کہا چلو میں جو نا شیشے میں بیک کر لوں گی بس جی یہاں پہ ج کٹر بھی مل جا دے بس جی میں نے دو بڑے پیارے لیا تھا یہ ایک ہم لوگوں نے شاپ سے کوئی بھی کٹر لے لیں کٹر لے لیں کٹر لے لیں بس اس طرح سے ہم لوگوں نے کٹ کرتے جانے یہ سائز انف ہے آپ کو کوئی بھی کٹر کی سائز چھوٹا بڑا لے لیں مطلب کہ اتنا ہی ہو یہ ستھوڑا سا بڑا یہ ستھوڑا سا چھوٹا ہو جسے زیادہ بڑا یہ چھوٹا نہ ہو یہ مطلب کہ ایک پر فیکٹ سائز تک کہ کٹر بھی لے لیں آشکل تو کٹر بھی چھوٹے چھوٹے سلائسز کٹ کر لوں گی اس طرح سے اور کوشش کیجئے گا بہت سادہ ویسٹ نہ ہو مطلب کہ بریٹنی ریپ بس اچھے سے اس کو نکالی گا کہ زیادہ سارے نکلیں تو بس دو ہی ریپ سے میرے جتنے نکلے تھے بس مجھے اتنے ہی انفتے میں نے ایک ہی سرونگ بنانی تھی بس یہ دیکھیں جی میرے تقریباً فورٹین ریڈی ہو گئے تھے ایک ٹوٹیلا سے سیون میری روٹیاں ریڈی ہو گئے اس کے بعد جی میں نے یہ لے لیا تھا شیشے کا باول لے لیا تھا اچھا یہ اوون فری ہے مطلب کہ اوون فری نہیں ہے ہیٹ فری ہے کہ لیں تو یہ میں نے لے لیا تھا اور اس میں جھونم اس طرح سے ٹوٹیلا اس کو ارجسٹ کر لوں گے آپ لوگ دیکھ لیں میں نے کیسے ارجسٹ کیا ہے اچھا یہ میں نے ریسیپی دیکھی تھی تو انہوں نے پروپر نہیں دیئی تھی مطلب کہ بلکل وہ ہلکی سی دکھائی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو پروپر دے دیتی ہوں اگر کسی نے یہ ریسیپی دیکھی اور اس کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ مجھے بھی اچھی لگتی تو میں نے کہا میں بھی ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں تو خیر بڑے مزے کی بنی تھی لیکن انہوں نے بلکل مطلب کہ میں نے ان سے بلکل اپوسٹیٹ بنایا وے یہی تھا مطلب توٹیلا ریف سے بنایا تھا باقی میں نے اپنی ہی سارا کام کیا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں کو پروپر اس کی ریسیپی دیتی ہوں آپ لوگ بھی لاس بھی ٹرائے کیجئے گا اور پھر ہم لوگ اس کو چیز لگائیں گے بہت مزے کا ٹوٹیلا پیزا بنے گا اور جی اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگ رہے تو فٹا فٹ سے لائک دے دیں کیونکہ لائک دینے میں آپ لوگ اتنی کنجوسی کرتے ہیں کہ آپ کو یاد بھی کروانا پڑے نا پھر بھی آپ لوگ کنجوسی کرتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں اسیدہ لائک دینا ہی نہیں تو اسی کین دے رہو تو میں نہیں دینا اگر کوئی گرلی ت類 مرضی ہے اور اس کے بعد Ryobi یہاں پہ جانا سارے چکن اس میں اٹ کر دیا تھا اوپر سے ہم لوگ لگا دیں گے چیز لگا دیں گے آپ لوگ کوئی پی چیز لگائیں ماسر ایلا لگال Foundation کیکسے پاس اب لگال اس کے بعد جو ہے اس کے بعد میں کھانا بےڑا بنایا تھا اس کو عزایل پر لگ دیتا ہے اس لئے پر تو اس لئے میرا اسے کام ہوتی بھی امیل میں میشوائے دیا کیونکہ میں نے بہت زیادہ کیا ہوا کیا لیکن میں چلی کی تھی اور مجھے کافی لیٹ ہو گیا تھا لیکن علم دلیلہ افتاری سے پہلے میرے سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا اپنے چیز بھی ایڈ کیا اور موزریلا جنہر یہ بھی ایڈ کیا پیزا چیز ہے کوئی بھی چیز ہے آپ لوگ ایڈ کر لیجیگا میں ارو میں ہے اوپر ہم اوری کن ہو ڈائیوں کو پیزا و refuse پر کے مدنے صندوق ہمیں۔ یہ س Taiàdef کو آ کروں، اس کو دعا دوں گا یادiro ہے پر نیوکن اور انڈے پر کنان منزل پتھر، سادھ جانا میں زینبenges کی جو آھی Bare Ninج pjust کمیرفت کے مدنے شپنگ مازلتے ہیں اور کہاں سے کی تھی کیا کیا تھا میں آپ کو سارا شیئر کروں گی بہت اچھی میں نے شاپنگ کر لی تھی اور پرسٹرائم ایسا ہوا ہے کہ ایک جگہ بھی جا کے مجھے سارا کچھ مل گیا تھا اور زیادہ مجھے بھیر پھڑنا نہیں پڑا تھا بھاگنا نہیں پڑا تھا بہت ایزی شاپنگ ہو گئی تھی اور شاپنگ میں نے دو دن پہلے کی تھی تو بس جو انا ولوگ سے بافی لمبی ہو رہے جس لیے میں نے شیئر نہیں کی تھی میں نے کہا آش کی ولوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے بچی ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہاں سے آپ کو اچھی اور ریزنیبل چھو کپڑے ہیں وہ مل سکتے اور برینڈیڈ بھی ہوں بس اس کے بعد ہم لوگ بھنڈیاں لے تھے تو بس میں اور ممہ جو انا فٹا فٹ بیٹ کی بھنڈیاں بھی کٹ کر رہے تھے میں نے کہا دونوں فٹا فٹ کر لیتے اور افتار سے پہلے ہی ریڈی کر لیتے کیونکہ افتاری کے بعد تو بلکل بھی مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا یہ کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا تو بس میں نے کہا ابھی ہی بھنڈیا بھی بنا لیتی فٹا فٹ سے کام جو نا پھر ختم ہو جائے گا اور بس یہاں پہ جو نا پھر میں نے انڈے جو نا یہ بھی بوائل ہو گئے تھے اچھا انڈوں میں جو نا میں نمک ڈال کے اس کو بوائل کرتی ہوں اس طرح سے ہی ہوتے ہیں کہ انڈے مطلب کہ بہت اچھے سے پیل آف ہو جاتے ہیں جب میں نمک نینہ ڈالتی ہے اچھے سے پیل آف ہوتے ہیں یہ چھلٹا ساتھ چپک جاتا ہے وہ پتہ ہے نا آپ کو سارا انڈا بھی ساتھ اٹھ رہی جاتا ہے اس لیے میں جو نا لازمی سور ٹائٹ کرتی ہوں بس یہ انڈے جو نا میں نے اس کو پیل آف کر لیا تھا ساری جو نا میں نے بھنڈیا بھی رکھ جاتی کہ وہ بھی فرائی ہو جائیں اور ایک ٹائم پہ میرے چارچار کام چل رہے ہوتے ہیں اور بس یہاں پہ انڈوں کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا تھا مطلب میں نے گول میں نہیں کٹ کیا تھا لمبائی میں کٹ کیا تھا سینٹر سے نا تو بس یہاں پہ جو نا میں نے بھنڈیاں جو نا اس کو بھی فرائے کر کے نکال لیا تھا یہاں پہ پیاز بھی میں نے فرائے کر لیا تھا فرائے تو نہیں ہلکا سب اس کو جانا کلر دینا ہوتا ہے ساری میں نے دو گرین چلی آئیڈ کرتی تھی میں نے کہا پکوڑا مکس بھی بنا لیتی ہوں انڈوں کے لیے اور ساری پالک کے لیے تو یہ میں نے آپ کو پچھلے بلوگ میں جانا بنانا سکھایا تھا کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو لاسٹ بلوگ میں جہاں کے دیکھ لیجئے گا سیمپری میں نے بیسل لیتی نمک لیتی ہوں دھنیا پاودر زیرہ پاودر اجوائن ایڈ کرتی ہوں چلی پاودر ایڈ کرتی چلی فلیکس ایڈ کرتی ہوں اور تھوڑی سی میں کسوری میتھی ایڈ کرتی کسوری میتھی ایڈ کرنے سے اس کا فلیور اس کا کلر ہر چیز جانا میں انہینس ہو جاتی ہے بعد ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو ایڈ کر کے اس کو بنا کر رکھ لوں گی پھر یہ ہے کہ لاسٹ مومنٹ میں ایزی ہو جائے گا برانا کیونکہ بھی ٹائم بہت زیادہ کم تھا پانچ بچ گئے میں تھے اور میں سارے کام جانا ساتھ ساتھ ہی کاری تھی کیونکہ میں باہر چلی کی تھی جب باہر چلے جاؤنا پھر بہت زیادہ کام جانا آپ کا ڈیلے ہو جاتا ہے بس یہاں پہ جانا آپ ہنڈیا سب کو بنا نہیں آتی ہوں گے بس میں اس میں دو ٹوماتر ایڈ کر دی ہیں اور ساتھ ہی جانا میں اس طرح سے بناتی ہوں ساتھ میں نے 1 ٹی سپون سولٹ ایڈ کی ہے 1 ٹی سپون حلدی ایڈ کی ہے 1 ٹی سپون زیرا پاورڈ 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈ 1 ٹی سپون چلی پاورڈ ایڈ کی ہے میں نے اس میں گرین چلی زیادہ ایڈ کی ہے بس اس کو بھی ایڈ کر دی ساتھ ہی جی اب ٹائم ہو گیا میں نے کہا اس کو بھی بیکنگ پر لگا دیتی ہوں اس کو آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ بیک کر لیں آپ لوگ چاہیں تو اس کے لئے اس کو وہ بھی کر سکتے ہیں گریل بھی کر سکتے ہیں تو خیر جی میں نے اس کو جنہا پڑے گریل آن کیا تھا پھر میں نے فٹا فرزے جنہا اوپر نیچے گڑوڈ آن کر کے بھی اس کالر دے دی کیونکہ ٹائم نہیں تھا بس جی اب پیاز بھی مارے اچھے سے براؤن ہو گئے ٹی سپٹ ہو گئے ساتھ ہی میں نے بھنڈیاں بھی ایڈ کر دی اور جی مارا بھنڈیاں پیاز کا جو سالنہ نہیں ہے بھی ریڈی ہو گئے اوپر دھنیاں ایڈ کر دوں گی اور پانچ منٹ کے لئے اس کو دم پہ رکھ دی تو ہلکی آج پہ تو بس جی مزیدار سا ہمارا سالن بھی ریڈی ہو جائے گا کافی دن ہو گئے سبزی نہیں کھائی تھی جتنا دل کر رہا تھا نا سبزی کھانے کا بہت زیادہ دل کر رہا تھا تو آج میں نے کہا ممہ بھنڈیاں ہی بنانی ممہ کہتی چار گوشتے کو اسی اس طرح کا بنا لیتے ہیں میں نے کہا نہیں آج کوئی سبزی بنانی بہت زیادہ دل کر رہا ہے سبزی کھانے کا بس یہاں پہ ساتھی جی میں نے انڈے کے پکوڑے کے بھی ریڈی کر لیتے ہیں یہ جو مکسچر ہے نا بس اس مکسچر میں ہم لوگوں نے ڈپ کرتے جانا انڈے کو اور اس کو جو نا میڈیا تو لو فلیم پہ فرائی کیجئے گا ہائی فلیم پہ نہ کیجئے گا وہ ایک دم سے ریٹ کا کلر آجاتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا کام جلد بازی سے نہ کیا کریں سکون سکون سے کیا کریں سکون کا کام ہوتا ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے جلد بازی کے کام ہی ہی ہوتا ہے کہ کام جو نا وہ ڈبل ہو جاتا ہے میرے ساتھ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے اگر میں جلد بازی میں بہت زیادہ جلد بازی میں کام کر دینا کام ڈبل ہو جاتا ہے خیر جیس کو بھی میں نے اوون میں لگا دیا تھا صحیح میں نے اوپر روڈ آن کیا تھا پانچ منٹ کے لیے جو نا میں اس کو ون ایٹی پہ جو نا بیک کر لیا تھا اچھے سے اوپر سے کلر آگے تو چیز ملٹ ہوگی بس جیس کو بھی میں نکال ہوں گی ساتھی جی ہمارے انڈے کے پکوڑے بھی ریڈی ہو گئے اس کے کلر دیکھیں کتنا اچھا جو نا ماشاءاللہ سے آیا تھا بڑے اچھے بنے تو بڑے مزے کے بنے تھے اور موسم بھی آپ کو بردہ تھا تھنڈا 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 ہے مطلب کہ اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے تو کھائے گئے تھے نا تو باز یہاں میں پالا کے پکوڑے میں بنا رہی ہوں اور یہ اتنے مزے کے پالا کے پکوڑے بنے تھے اتنے مزے کے بنے تھے کہ اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا تھا اچھا اس کو جب میں اس پر فرائے میں ڈھا رہی تھے دیکھیں کتنے اچھے پھول کے اوپر آ رہی تھے یہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا نا سین بڑے پیارا سا لگ رہا تھا اس کو بھی میں لو فلیم پر بنا لوں گی اور یہ ہمارا ٹوٹیلا پیزا ریڈی ہے اوپر سے میں نے آلیفز بھی لگا دیتے تاکہ پیزے کی لک ہے اور یہ لیٹرلی بہت بہت مزے گا بنا تھا میں نے ایک ہی سرونگ بنائی تھی روزی ہیں اتنا زیادہ نہیں کھایا جاتا پہلے میں نے سوچا تھا دو سرونگ بنا لیتی میں نے ایک ہی سرونگ بنائی تھی اور بڑا سب کو پسند آئی تھی اور اچھا بناتا تو میں نے کہا تھا ٹولیٹو اور ٹیلیس میں پڑھے میں پھر میں بنا لوں گی دوبارہ سے یہاں بجے ہمارے پالا کے پکوڑے بھی ریڈی ہو گئے تھے اور انڈے کے پکوڑے بھی ریڈی ہو گئے تھے ساتھ ہی جو نگٹس بھی فرائے کر لیتی اگر آپ لوگ ویڈیو بھی تک دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگ رہی تو فٹا فٹ سے لائک دے دیں کیونکہ لائک مجھے یاد کروانا بڑتا ہے اگر آپ لوگ سکپ کر کر دیکھ رہے ہیں اس لیے میں آپ کو پھر سے یاد کروانا ہوں کہ لائک کرنا ضروری ہے اور جس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ان فیوچر آپ لوگ کو مزے مزے کے میرے ولوگز مل سکیں اور آپ لوگ مست نہ کر سکیں بس یہاں آپ اچھنا میں شلف کو اچھے سے ڈیکوریٹ کر لوں گی ماشاء اللہ سے الحمدللہ سے آج کی ہماری جس تیرمی افطاری تھی ماشاء اللہ پاک نے اس پہ بہت زیادہ بڑھ کر ڈالیا ہے اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے ماشاء اللہ وہ روز ہماری افطاری میں بڑھ کر ڈالتا ہے اچھا اتنی امید نہیں ہوتی ہے جتنا اللہ پاک جو نا ہمارے رسک میں بڑھ کر ڈال دیتا ہے اللہ پاک آپ سب کے ڈس پر بڑھ کر ڈالے اور جو جو مجھے دعاوں کے لیے کہتا ہے نا میں واقعی ان کے لیے دعا ان کے لیے جو ہے نا مطلب کہ ان کا نام لے کے سپیشلی دعا کرتے ہوں جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے نا میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں آپ سب بھی جو نا مجھے اپنی سپیشلی دعا میں یار رکھے گا اللہ پاک ہماری عبادتوں کو ہمارے روزہ رکھنے کو ہماری نمازوں کو ہم لوگ ٹوٹی بوٹی کرتے ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے آمین سم آمین بازی ماشاء اللہ سے جہانا سارا کچھ بڑا اچھا بنا تھا اور یہ انڈے کے پکوڑے بھی بڑے اچھے تھے سب سے زیادہ اچھے تھے جو پالا کے پکوڑے اور جو ہمارا یہ پیزا تھا نا توٹیلا ریپس کا یہ بھی بہت مزے کا بنا تھا اس کی لوگ کی اتنی پیاری آ رہی تھے نا کہ بہت بہت اچھا لگ رہا تھا سارا جی کل والا ٹرائفل بھی پڑا ہوتا کیونکہ روزہ ہوتا ہے پورا دن کل ہم لوگوں نے کھا لیا تھے باقی دو رہے گئے تھے اور سارا جی ہمارے کل والے بھلے جو تھے نا وہ بھی تھوڑے سے تھے فروٹ چارٹ کٹ کر لی تھی ممہ نے سارا جی کھجورے تھے اور بھنڈی کا سالن بھی ریڈی ہو گئے تھے اور ماشاء اللہ الحمدللہ سے یہ جی ہماری افتاری ہیں اور آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگ کے روزے کیسے جا رہے ہیں آپ لوگ افتاری میں کیا آپ نہ آ رہے ہیں مجھے تو ڈیلی سمجھ نہیں آتا کہ کیا آپ بناو گئے کہ میرے گھر والا کو ڈیلی الگ الگ ورائٹی چاہیے ہوتی ہے ایک ورائٹی نہیں چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ایک چیز کھا کھاکے وہ تنگ آ جاتی ہیں اس لئے ان کو الگ الگ ورائٹی چاہیے ہوتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ نئے سے نئے میں آپ کے لئے بھی ریسیپیز ریکارڈ کر لوں آپ لوگ کو بھی نئے سے نئے ریسیپیز مل جائے آپ لوگ بھی جانے ٹرائے کیا آپ لوگ ٹرائے کر کے جوہنا مجھے انسٹرگرام پر آکے بتاتے ہیں اور پکچر بھی سینڈ کرتے ہیں کہ آپ ہی ہم نے آپ کی جوہنا یہ والی ریسیپ پر ٹرائے کیا بڑی اچھی بنی تھی تو بہت زیادہ شکریہ اگر آپ لوگ نے مجھے انسٹرگرام پر فولو نہیں کیا تو مجھے انسٹرگرام پر فولو کر لیجئے کامانور زینب تن کے نیم سے جانا میرے انسٹرگرام کی آئی ڈی ہے اور آپ لوگ جانے جب ٹرائے کرتے ہیں اس کے پکچر مجھے وہاں کے شیئر کیا کرتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی جب آپ لوگ پکچر شیئر کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ نے میری ریسیپیز ٹرائے کی اور بڑی اچھی بنی ہو اور میں بہت اچھی پر شیئر کرتے ہیں جو ایزی بھی ہو اور آپ سب سے اچھی بن جائیں جو بیگنرز ہیں انہوں سے بھی اچھی بن جائیں اس کے بعد ہم لوگ آگئے تھے اقبال ٹون ہے یہ اور یہاں پہ جو ہے ہم لوگ آئے تھے تھا کیٹس مال پہ اور یہاں پہ سے میں نے زینب کے فوق دینے تھے اچھا میں فرسٹ ٹائم ہی کیٹس مال ہے یہاں پہ اقبال ٹون والے فرسٹ ٹائم آئیتی وانہ میں کریم بلوک جاتی ہوں زیادہ اور بہت کم ٹائم میں شاپنگ ہوگی تھے کیونکہ میں پہ پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے کہ بہت اتا ٹائم لوں تو بس ہم لوگ آفتاری سے پہلے بات میں ہی گئے تھے مطلب کہ رات کو ہی ہم لوگ آٹھ بجے گئے تھے دس بجے تھا مارکٹس بند ہو جاتی ہیں تو کٹس مال آئے یہاں سے مجھے زینب کے سارے کپڑے اچھے لگے تھے اور میں نے یہی سے سارے کپڑے بھی لے لیے تھے زینب کے لیے شوز لینے تھے وہ بھی لے لیے تھے اور آپ کو بتا جب میں آؤں اور مجھے کچھ نہ اچھا لگے ایسا کیسا ہو سکتا ہے میں نے اپنے لیے بھی لیا تھا کچھ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور زینب کے لیے میں نے یہ شوز دیکھ رہی تھی یہ بڑے پیارے لگ رہے تھے یہاں پہ میں زینب کو پہنا کر چیک کر رہی تھے لیکن زینب جو ہے وہ اپنی مرسی والی کہہ رہی تھی میں نے یہ والا کلر نہیں لینا مجھے یہ والا کلر نہیں اچھا لگ رہا میں نے تو یہ والا کلر لینا تھا ماشاءاللہ بچوں کے بھی آج کل اپنی چوئیس ہے کہہ رہے تھے یہ کیوں میں لے رہی ہیں میں نے یہ والا لینا ہے آپ نے جو ڈریسز لیے ہیں اس کے ساتھ یہ میچ نہیں ہے تو بس یہ خیر میں آپ کو نکھاؤں گی کہ میں نے کہا شوپنگ کی ہے انشاءاللہ نیکس ولوگ میں شیئر کروں گی آپ لوگ زیادہ زیادہ کمنٹس کیجئے گا اگر آپ لوگ زینب کی شوپنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کیجئے گا کمنٹس کریں گے تو نیکس ولوگ میں انشاءاللہ شیئر کروں گی آپ لوگ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا بس یہاں پہ جانب میں نے زینب کے کافی زیادہ ماشاءاللہ سے فراؤگ بھی لیا تھے ساتھ میں نے انرز بھی یہی سے لے لیے تھے ٹائٹس بھی لیے لیے تھے اور ساتھ شوز بھی یہی سے لے لیے تھے اور اپنے لئے میں نے شوز لیے تھے وہ بھی مجھے یہاں سے مل گئے تھے تو بس جانب بڑے پیارے کپڑے بھی بڑے پیارے مل گئے تھے کیجول بھی تھے اور بڑے فارمل سے بھی تھے بڑے اچھی تھے کہ مطلب کہ ایزی لی زینب پہنٹ ساتی ہو کہ زینب کو جانب بہت الجن ہوتی ہے بہت گبرہت ہوتی ہے تو مجھے اس کے لئے جو کپڑے بڑا سو سمجھ کے لینے پڑتے ہیں سٹف بڑا دے کے لینے پڑتے ہیں کہ بہت سوف سٹف ہو مجھے بڑے اچھے لگ رہے تھے تو میں نے کہا جیسا کیسے ہو سکتا کہ میں نہ لوں ایک گولڈن کلر تھا ایک بلیک تھا آپ لوگ کمنٹ کر کے فڑا فڑا سے بتائیں کہ میں نے کونزا کلر لیا ہوگا بڑے اچھے بھی تھے اور یہ سوفٹ بہت زیادہ تھے اچھے میرے پاؤں جو بہت زیادہ سوال ہیں میں کوئی بھی چیز پہن لوں تو بہت زیادہ مجھے پیچھے سے شوس لگنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ اتنے سوفٹ اور پیارے بھی بڑے لگ رہے تھے کہہ جی ہاں سے ہم لوگوں نے سب کی شاپنگ کر لی مجھے ایسا لگ رہے تھا آج مجھے بہت زیادہ پھڑنا پڑے گا مجھے زینب کی شاپنگ کرتے ہوئے بہت زیادہ مطلب کہ ایک شاپ سے دو مل جاتے ہیں لیکن یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ مجھے ایک ہی جگہ سے سارے مل گئے تھے اور جانا ماشاءاللہ سے بڑی اچھی شاپنگ ہوئی تھی آپ لوگ کمنٹ کیجئے گا نیکس ولوگ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی ولوگ اچھا لگا ہے لائک شیئر کر دیجئے گا چینل پر نئے سبسکرائب کر دیجئے گا ملوں گی انشاءاللہ اسی طرح کے مزے کے ولوگ کے ساتھ اوکے چیلا فی سٹارٹا بائی بائی